اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو کتاب ہے اسلامیات یہ تین حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ حصہ قرآن جس میں سے ہم نے پانچ حصباغ سورہ حضاب کے پڑھ لیے اب ہم چلتے ہیں من حدی الحدیث یعنی حصہ دوم جس میں ہم نے دس حدیث پڑھنی ہیں چونکہ آپ لوگ دس حدیث جو ہیں وہ پڑھ چکے ہیں نائیت کلاس میں اب ہم ٹینٹھ میں یعنی جماعت دہم میں حدیث نمبر گیارہ سے لے کر حدیث نمبر بیس تک پڑھیں گے تو آج ہم نے پڑھنی ہے حدیث نمبر گیارہ صفحہ نمبر ہے آپ کا تریپن صفحہ نمبر باون اور تریپن تو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے آپ کو تھوڑا سا حدیث کا تعریف دیتی چلی جاؤں کہ حدیث ہے کیا حدیث وہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی خود ارشاد فرمائی اس کو ہم عرف عام میں حدیث لیتے ہیں لیکن اردو میں اس کے معنی ہے بات یا کوئی کلام ہم نے آپس میں کرنا ہو تو اس کے لئے حدیث کا لحظ استعمال کیا جاتا ہے اس طلاح میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ جو قرآن کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے وہ حدیث کہلاتے ہیں ٹھیک ہے تو حدیث ہمارے پاس اسی طرح تھانٹیک ہے جیسے کہ قرآن ہے قرآن سے ہٹ کر جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے وہ حدیث کہلاتی ہے اور حدیث کی چھے کتابیں ہیں جن میں صحیحین یعنی پہلی دو حدیث کی کتابیں ہیں جس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم ان کی اتھینٹیسیٹی پر کسی کو کوئی شک نہیں یعنی کہ ان کے رابی یا یہ جو ہیں حدیثیں صحیح ہیں ان میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے ان کو بہت ارکریزی اور مینہ سے اکٹھا کیا گیا چنانچہ اب بھی ہم جو ہیں وہ حدیث نمبر گیارہ شروع کریں گے اور یہ حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری کی کتاب میں موجود ہے پہلے حدیث نمبر گیارہ ہمارے پاس کیا ہے اس کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ اور اس کی تشریف تینوں چیزیں شامل ہوں گی تو چلیں شروع کرتے ہیں جس نے نماز دین کا ستون ہے جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے اسے ڈھا دیا اس نے گویا دین ڈھا دیا اب یہاں پہ ہم لفظی ترجمہ کی طرف چلتے ہیں اس سلاتو نماز امادو ستون الدینہ دین کا یہ آپ لفظی ترجمہ نوٹ کرتے چاہئے واؤ اور من جو یا جس جو یا جس اکامہا اکامہ قائم کیا ہا اسے ہا زمیر کے طور پر ومن اکامہا اور جس نے قائم کیا فقد فا پس قد تحقیق پس تحقیق اکام الدینہ اکامہ قائم کیا الدینہ دین کو پس اس نے دین کو قائم کیا واؤ اور من جس نے ہادما گرائیا ہا اسے اور جس نے اسے گرائیا فا قد فا پس قد تحقیق ہادما گرائیا الدینہ دین کو پس اس نے دین کو گرائیا اب میں با مہاورہ ترجمہ بولتی ہوں گوھر کیجئے نماز دین کا ستون ہے پس جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا اور جس نے اسے گرا دیا گویا اس نے دین کو گرا دیا سمجھ آگئی آپ نے اس کا ترجمہ ماضی میں رہ کر کرنا ہے کرتا ہے یا کرے گا یہ نہیں جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا جس نے نماز کو گرا دیا گویا اس نے دین کو گرا دیا یہاں پہ یہاں پہ آپ نے دیا پر گوھر رکھنا ہے یہ ماضی کا سیگھا ہے ترجمہ لکھتے ہوئے اپنی مرضی سے تا ہے یا ہو گا نہیں لگانا سمجھ آگئی ہے چلیں جی ترجمہ اچھی طرح سمجھ آگیا ہوگا اب ہم اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں کہ نماز جو ہے کس طرح جو دین ہے اس کا ستون ہے اور کس طرح اس کو قائم کیا جا سکتا ہے اور کس طرح اس کو ہم گراتے ہیں جیسے اس کی مثال ہے آپ کے پاس کہ ہم نے ایک امارت بنائی ٹھیک ہے اب اگر آپ ایک امارت بناتے ہو اس کی چار طرف آپ دیواریں کرتے ہو وہ چار ستون ہو گئے ان میں ایک آپ اوپر چھت ڈالتے ہو تو اگر ہم کیا لیں مثال کے طور پر کہ پانچ ہمارے پاس ارکان ہیں جس میں یعنی پانچ عبادتیں ہیں پہلی کلمہ طیبہ وہ کیا ہو گئی چھت اب اس کا مین ستون کون سا ہے نماز یعنی ان چار ستون ہم مسلمان نماز قائم کرنے کی اہمیت اصل میں اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے نماز ہم دن میں پانچ مرت باد آ کرتے ہیں یعنی اہمیت کے اعتبار سے یہ ستون سب سے اہم ہے دوسرا ہے زکاة جو ہم سال کے بعد ادا کرتے ہیں تیسرا ہے روزہ جو ہم ایک مہینے کا پورے سال میں ادا کرتے ہیں اور چوتھا یا پانچ مہینے جو رکن ہے ستون جو ہے حج جو ہم زندگی میں ایک بار کرتے ہیں اہمیت کے اعتبار سے نماز سب سے اہم ستون ہے گویا جس نے اس ستون کو ڈھانے کی کوشش کی اس کا چنانچہ نماز میں دین کی اہمیت دین میں نماز کی کیا اہمیت ہے آپ کو اس میری مثال سے اچھی طرح سمجھ آگیا ہوگا کہ جس طرح ایک امارت بنائی جائے اس میں سب سے مضبوط ستون آپ کو چاہیے اور وہ مضبوط ستون اسلام کی امارت میں نماز ہے سمجھ باقرہ میں فرماتا ہے حدایت ہے متقین لوگوں کے لئے جنہوں نے جو امان لاتے ہیں غیب میں بھی اللہ پر ویقیم السلات اور وہ نماز قائم کرتے ہیں ومیم ما رزق نا ہم ین فکون اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں یعنی کہ متقی ہونے کے لئے مومنوں کو کیا ضروری ہے نماز کا قائم کرنا تو یوں نماز کا قائم کرنا گویا دین کو قائم کرنا ہے اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیم السلات قائم کرو نماز کو وآات الزکاة اور ادا کرو زکاة ورکاؤ اور جھکو ما اور راکین جھکنے والوں کے ساتھ یعنی نماز قائم کرو زکاة دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو تو یہاں پھر نماز اپنی اہمیت کے اعتبار سر فیرست ہے یعنی کہ سب سے مضبوط ستون اللہ تعالیٰ نے اسلام کی مارت کا جو بنایا ہے وہ کیا ہے نماز ہے اسی طرح آپ کی احادیث بھی سلسلے میں بہت ساری ملتی ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم جیسے میں نے آپ کو اتایا ان دونوں کتابوں کے مجموعے کو صحیح ہین کہا جاتا ہے یعنی تصنیعہ کا سیغہ دو چیزوں کے لیے سب سے زیادہ محبوب کیا ہے فرمایا وقت کے اندر نماز آپ نے کیا ارشاد فرمایا وقت کے اندر نماز قائم کرنا یعنی نماز پڑھنا پڑھنا تو وہ جو ہم نے کوئی چیز دیکھی اور اس کو آنکھوں سے دیکھا اور پڑھ لیا قائم کرنا کیا ہوتا ہے اس کو نماز سلسل اختیار کرنا یعنی آج نماز پڑھی ہے تو کل چھوڑ دوں پرسوں پڑھی ہے تو پرس اس کے اگلے دن چھوڑ دوں ایسا نہیں نماز کو قائم کرنا ہے اور زندگی کا حصہ بنانا ہے کیونکہ کل روز محشر سب سے پہلا سوال کس کے بارے میں ہونے والا ہے نماز کے بارے میں سمجھ آگئی نماز اہمیت کے اعتبار سے سب سے پہلے ہے اسی طرح روز حشر سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا نماز کا اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ایک صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ دی اس کا کوئی دین نہیں اور نماز دین کا ستون ہے یہ آپ نے اس کا تفصیلی جواب فراہم کیا اس حدیث مبارکہ کی اہمیت کو اگر ہم تھوڑا سا مزید دیکھیں تو آپ کے سال کے وقت بھی جو آپ نے اپنی آخری بات کی وہ امت کے لیے کیا پیغام تھا نماز الصلاة 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 یعنی اے میری امت میرے جانے کے بعد میری عبادت کو نماز کو رد نہیں کرنا نماز کو اختیار کیے رکھنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک بہت خوبصورت کال ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو کیا کرتا ہوں نماز پڑھتا ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ حضرت علی کی نماز کا خضوع خشوع کیا تھا کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ کو کسی جنگ میں تیر لگا وہ تیر ان کی ٹانگ کے آر پار ہو گیا اور وہ کسی صورت نکل نہیں رہا تھا تکلیف کی انتہا تھی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب میں نماز کی حالت میں ہوں گا تو تم لوگ یہ تیر نکال لینا اور ایسا ہی ہوا جب آپ رضی اللہ عنہ نے نماز ادا فرمائی تو اس وقت تیر نکال گیا تو ان کو پتہ بھی نہیں چلا اور کوئی تکلیف نہیں یہ ان کے خضوع خشوع کی حالت تھی یہ جو میں کال پہلے آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو نماز قائم کرتا ہوں نماز میں ایسے پڑھتا ہوں جیسے میں اللہ سے بات کر رہا ہوں اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو پھر میں کیا کرتا ہوں قرآن پڑھتا کیونکہ اللہ کس کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا یوں جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو یوں سمجھیں اللہ آپ سے مخاطب ہو رہا ہے اللہ آپ سے بات کر رہ چنانچہ قرآن مجید بھی عبادت میں افضل ترین عبادت قرآن مجید کا پڑھنا بھی عبادت میں افضل ترین عبادت ہے ٹھیک ہے تو گویا جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا دین کیا ستون مضبوط کر دیا اور جس نے اس کو ڈھا دیا گویا اس نے دین کو ڈھا دیا چلے میں آپ قائم کرنے کی بھی تھوڑی سی وضاحت دے دوں کہ جیسے دیکھیں نماز قائم تھوڑا جائے اور سنت نبوی میں کے مطابق تمام ارکان اس کے بجا لائے جائیں یعنی کس طرح سنت پڑھنی ہے کس طرح فرض پڑھنی ہے کس طرح نفل ادا کرنے ہیں اور ان کی ادائیکی میں بھی جو تھوڑا تھوڑا فرق ہے وہ اس میں کرت کیا کرنی ہے رکوع کس طرح کرنا کے اتنی خوبصورت یہ عبادت ہے اب آج جس نماز کو قائم کیا تو اس نے گویا دین کو قائم کر دیا جس نے نماز کو گرا دیا گویا اس نے دین کو گرا دیا اب گرانے کا مطلب ہے جس نے نماز کو قائم نہیں کیا یا اسے صحیح معنیوں میں ادا ہی نہیں کیا جیسے میرے جیسے بندے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں سو دنیاوی کام سامنے ہوتے ہیں ان کو ہم سوش رہے ہوتے ہیں نماز میں دنیا جہان کا خیال آرہ ہوتا ہے ہر جو چیز بھولی ہوتی ہے وہ اس میں یاد آ جاتی ہے اور ہم جو سجدے کی جگہ اپنا سر زمین پر پھوڑتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے نماز قائم کرنا ایسا نہیں ہے ہاں جس دن آپ کو عبادت کرتے ہوئے لطف آج خود بخود ہاتھ کھڑے ہو جائیں خود بخود سجدہ سجدے میں پیشانی چلی جائے وہ دن اللہ نے آپ کے لئے اس عبادت میں مزے کا رکھا ہے چنانچہ عبادت کو جب ہم نماز کو اس طرح قائم کرے کہ اس میں مزہ آنے لگے اور ہمیں لگے کہ ہم خود اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا کم از کم یہ خیال ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ حدیث جبریل میں نے اس کی وضاحت فرمائی تھی کہ نماز ایسے قائم کرو جیسے اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اگر یہ نہیں کیفیت پیدا ہو جائے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں اور اگر یہ بھی نہیں تو کم از کم کچھ تو ادا کرو یہ نماز کے قائم کرنے کے معنیوں میں آتا ہے بعض علماء نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جس نے نماز ترق کر دی گویا وہ بے دین ہے وہ کافر ہے اور اس کا عمل قابل تقلید نہیں ہے بلکہ وہ قتل کرنے کے مترادی ہے معزن جب مسلمانوں کو نماز اور فلاہ کی طرف بلاتا ہے اگر وہ اس پکار پر لبائک کہتا ہے تو گویا وہ ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے اور اس کے علاوہ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے اللہ کا بندے کا اللہ سے رابطہ قائم ہوتا ہے نماز ہی اسے مسلمان ہونے کی پہچان ہے کہ کہ کہیں چلے جائیں آپ کو باز اوقات کھیت کے اندر پہاڑوں کے اوپر چھوٹیوں پر راستوں میں ریل کی پٹڑیوں کے سائیڈ پر کہیں پہ بھی کوئی بھی جفا کش کوئی بھی مہنتی کام کر رہے نماز کا وقت ہوا وہ وہ نماز کی نیت کر کے ہاتھ باندھ لیتا ہے یہ نماز کا قائم کرنا ہے ہم کیا کرتے ہیں نماز پڑھ لیں گے وقت کے بعد نکل گیا نہیں پڑھتے تو یہ چیز آپ کے لیے اعلان ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے اب جس نے نماز قائم کی گویا اس نے اللہ کو راضی کر دیا اس لیے کوشش کیجئے ابھی بھی وقت ضائع نہیں ہوا آپ لوگ ابھی چھوٹے ہیں آپ لوگ ابھی سے نماز قائم کرنے کی عادت اپنا یہ دس سال کے بچے پر نماز فرض ہے آپ پر بھی آپ کا فرض شروع ہو چکا ہے اس میں کو تاہی مت کیجئے ٹھیک ہے تو نماز ہی برائی سے بچاتی ہے نماز مسلمان کی زندگی کو سیدھا رکھتی ہے ایک فارسی کا شیر سناتی چلی جاؤں کیا ہے روز قیامت کی سخت ہوں گی اس دن سب سے پہلا سوال آپ سے نماز کے بارے میں ہوگا نماز قائم کیجئے اللہ تعالیٰ کو راضی کیجئے اپنے ماں باپ کو راضی کیجئے اور سب دوست اپس میں اچھے اور محبت سے رہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے اندہ اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمین